جہادتو ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ یہ خدا کے سامنے نہ لکھیں نہ آئی جی حتیٰ کہ جب ہم نے ان پر دروازہ کھول عذاب ان شدید ناومید ہو گئے کہتے ہیں یہ مثلاً بدر لیں اور اسی طرح پہلے کافروں پر ایسا ہوا عذاب حلقے پھل کے آتے رہے تنبیہ کے لئے نہ مانے عذاب آیا تو ناومید ہو اور وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل بہت کم تم شکریہ ادا کرتے اور وہ ذات ہے جس نے بکھیرا تم ہی زمین میں اور اسی کی طرح تم جمع کیے جاؤ گے اور وہ ذات ہے جو زندہ کرتی اور مارتی ہے اور اسی کے لئے رات اور دن کا مختلف ہونا بدلنا ہوگی کیا پس تم اقل نہیں رکھتے بلکہ کہا انہوں نے مثل اس کے جو کہا پہلوں نے کیا کہا کہا جس وقت ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے ہم مٹی اور ہڈیاں کیا بے شک ہم البتہ کھڑے کیے جائیں گے البتہ تحقیق سے وعدہ کیا گیا ہم سے اور ہمارے آبا سے حالا اس کا اس سے قبر نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلوں پہ تو کہہ دے کس کے لئے ہے زمین اور وہ مخلوق فیہا جو زمین میں ہے اگر ہو تم جانتے ہیں تو بتاقیق کہہ دیں گے اللہ اللہ کے لئے جلال جلال تو کہہ دیں افراتہ تذک کروں کیا تم نصیت نہیں حاصل کرتے تو کہہ دیں کون ہے سات آزمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب بتاقیق کہہ دیں گے اللہ یہ بھی خدا ہی کے لئے کہہ دے افراتہ تذک کیا درتے نہیں کہہ دے کون ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملکوت اختیار ہے ہر چیز کا اور وہ پناہ دیتا ہے ولایو جارو آلیہ اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی اگر جان جو تو بتاؤ یہ بسو کس کے لئے ہے سیہ پورونا للہ بتاقیق کہہ دیں گے کہ خدا ہی کے لئے تو ان سے کہہ دیں اللہ توس کروں کہاں سے تم پر جانو کیا جا رہا ہے بلکہ ہم نے دیا ان کو حق اور بے شک یہ البتہ کازم ہے نہیں ٹھہرائی اللہ نے کوئی اولاد اور نہیں اس کے ساتھ کوئی الہ اس وقت اگر ہوتے تو البتہ لے جاتا ہر الہ اس کو جو اس نے پیدا کیا اور البتہ لا آلہ چرہائی کرتے باز الہ باز پر پاک اللہ کی ذات اس کی سے جو یہ بیان کرتے ہیں عالم الغیب والشہادہ فتح اللہ محلوشی اوپر عذاب کا ذکر تھا حتی اذا فتحنا آلہم بابندہ عذاب اوپر اخلقنا ہم بن عذاب تو اس کو کہتے ہیں ترغیب عذاب سے ڈرانا آگے ہے ترغیب اپنی نعمتوں کا ذکر کر ترغیب ترغیب کا معنی نعمتوں کا ذکر کر کے رغبتے لانا تو اوپر عذاب کا ذکر تھا ترغیب تھی یہ ترغیب ہے کہتے ہیں وہ ذات ہے جس نے تمہارے کان بنائے آنکھیں دی دل دیا بہت کم شکریہ دا کرتی وہ ذات ہے ذراعہ ذراعہ کے معنی بسہ یا بسوں کے بھی بکھیرہ تم ہی اور ذراعہ کے معنی خلقہ کے بھی آتے پیدا کیا تم ہی زمین میں کوئی کس کونے میں پیدا ہوا کوئی کس کونے میں پیدا ہوا اور اسی کی طرح تم جمعہ بھی ہوتی کوئی ذات ہے زندہ کرتی ہے مارتی ہے دیکھتے ہیں اسی کو حکم سے رات اور دن مختلف ہے کبھی رات بڑھ گئی کبھی دن بڑھ گیا کبھی رات گھت کی کبھی دن گھتی ہے فرمایا عقل نہیں لگتی یہ بڑے زدی ہے نہ ترغیب کا کوئی اثر نہ ترہیب کا کوئی اثر بلکہ انہوں نے ایسا ہی کہا جیسے پہلوں نے کہا کیا کہا ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے ہٹھیاں ہو جائیں گے پھر کھڑے کیے جائیں گے کہتے تھے ایسا وعدہ ہم سے بھی ہوا ہمارے آباس سے بھی اس سے پہلے نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہم نہیں کہانیوں پر یقین رکھتے یہ ان کا بیان آگے توہید کا ذکر ہے کہ دیکھو یہ توہید کو اصولاً مانتے خدا کے منکر نہیں ہے لیکن ظالم پھر بھی خواب خاصات پیونکاری کرتے تو ان سے پوچھ لمن الاردو یہ زمین کس کی زمین میں جو مخلوق ہے یہ کس کی ہے خالق کون ہے مالک کون ہے متصرف کون ہے اگر جان چو تو بتاؤ کون ہے بتاقید کہہ دیں گے اللہ اللہ ہی کے لئے افلاتت تذکروں تاوڑ گئی تو کہہ دیں کہ ساتھ آسمانوں کا رب کون ہے عرش عظیم کا رب کون ہے تو کہہ دیں گے یہ بھی اللہ ہی کے لئے آسمانوں کا خالق بھی وہ عرش عظیم کا رب بھی وہ تو کہہ دیں کیا تو افلاتت تکونا شرکا شرک سے نہیں بجھتے یہ مانتے ہیں وہ پھر شرک کر دیں کہہ دیں ایسی ذات بتا کہ جس کے ہاتھ میں ملکوٹو کلش ہر چیز کا اختیار ہو وہ جب چاہے جیسے چاہے پناہ دے اجارہ یجیروں اجارہ تنباب افاد اور اس کے مقابلے میں اس کے مخالفت میں کسی کو پناہ نہ دی جا سکتی ہو وہ خود پناہ دے سکتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہ دے سکے ایسی ذات بتاؤ جانتے ہو یہ بس صفت کسی ہے اگر جانتے ہو تو بتاؤ سیعہ خودون للہ کہہ دیں گے یہ بھی خدا ہی کے لئے خاننات اس حروم کہاں سے تم پر جادو پڑ گیا یہ سب کچھ مانتے ہوئے پھر تم غیر اللہ کی پوجہ کرتے ہو پھر الہ بناتے ہو فرمایا ہم نے ان کو حق دیا اکثر حق کے منکر کاظر میں جو ساتے ہیں پھر انہوں نے خدا کے بیٹے بیٹیاں تجویز کی متہ خز اللہ میں ورد خدا نے کوئی اولاد تجویز کوئی اولاد نہیں اور اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے نہیں نہ کوئی حاجت روہ نہ مشکل کشا نہ فریاد رس نہ دستگیر نہ کوئی مقنن نہ کوئی اگر اور الہ ہوتے تو البتہ ہر الہ اپنی مخلوق کو الگ کر لیتا والا حلہ چڑھائی کرتا ہم نہ کرتے باز باز جیسے یہ بادشاہ ہیں اپنی پبلوں کو لے کر دوسرے پر حلہ بولتی ہیں اور جو انجنوں میں ہوا آپ کے سامنے اگر اور الہ ہوتے تو خدا کے مقابلے میں لڑائیاں ہوتی خدا وں ان سے کیا جا رہا ہے اے میرے رب پس نہ کر نہ مجھے قوم ظالم ہے اور بے شک ہم اس پر کہ دکھائیں تجھے وہ چیز جس کا وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں البتہ قادر ہے تال ایسے طریقے سے جو اچھا ہو سی یا برائی ہم خوب جانتے جو وہ بیان کرتے اور کہہ دے اے میرے رب میں پناہ لیتا ہوں تیری مدد لے کر شیطان کے وسوسوں سے اور پناہ لیتا ہوں تیری مدد لے کر اے میرے رب اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں حتی جس وقت ان میں سے کسی کی موت آتی ہے تو کہتے اے میرے رب لوٹائی مجھے بے شک یہ کلمہ ہے جس کو وہ کہہ رہا ہوگا اور ان کے آگے برزخ ہے پردہ ہے اس دن تک جس دن کھڑے کیے جائیں گے پس جس وقت پھونکی جائے گی بگل پس نہ رشتہ ناتا ہوگا ان کے درمیان اس دن اور نہ ایک دوسرے سے سوال کر سکیں گے پس وہ سقلت موازین ہو عمال اس کے وزنی ہوئے پس وہ لوگ مفلح اور جن کے موازین ہلکے ہوئے پس وہ لوگ انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے تلف ہو جلس دے گی جلا دے گی ان کے چیروں کو آگ اور وہ اس آگ میں کالے ہوں بدشکل ہوں کیا نہیں تھی میری آیتیں تم پر پڑی جاتی پس تھے تم ان کو جوٹ لاتے کہیں گے رب ہمارے غالب آگئی ہم پر بدبختی ہماری اور تھے ہم قوم زالین گمرا ہے رب ہمارے نکال ہمیں اس سے پس لوٹے ہم پس ہم ظالم ہیں فرمائیں زلیل ہو کر پڑے رکھو اس نار میں اور نہ مجھے گفتگو کرو بے شک شان یہ تھا اے گرو میرے بندوں میں سے کہا کرتا اے رب ہمارے ہم ایمان دائے پس بہج ہم ورحم نام پر رحمت کر اور تو خیر و راحمی پس تم نے ان کو بنا لیا سخری مسکرہ خطہ کنہوں نے بھلا دیا تم ہی میرا ذکر اور تھے تم ان سے ہستے بے شک میں نے بدلا دیا ان کو آج کے دن بے ما صبر ان کے صبر کی وجہ سے بے شک وہ فائزیں کامیاب ہیں قال فرمایے رب تعالیٰ کتنا عرصہ تھیرے تم زمین میں حددہ سنین گنتی سالوں کی کہیں کہ تھیرے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ پس تو سوال کر الہادین گھلنے والوں سے قال فرمایے گا نہیں تم تھیرے مگر کم کاش کہ بے شک تم تعالیٰ من جان لیتے کیا پس تم خیال کرتے ہو کہ بے شک ہم نے تم ہی پیدا کیا بس بے فائدہ بے کار اور بے شک تم ہماری طرف اور جس نے پکار اللہ کے ساتھ الہ اور کہ اس کے لئے کوئی دلیل نہیں اس کی بس پختہ بات اس کے حساب اندہ رب اس کے رب کے ہاں ہے بے شک شان یہ کہ نہیں فلا پائیں گے تو کہ دے اے میرے رب بحج دے اور رحم فرما اور تو خیر راہ مین رب اوپر فیامت کا ذکر بھی تھا کہ یہ کافر کہتے ہیں کیا ہم یہ کھڑے کیے جائیں ہم نہیں مان فرمایا ضرور خدا کی طرف سے قیامت بھی آئے گی عذاب بھی آئے گا ایسے موقع کے لئے تو یہ دعا کر اور رب کہہ دے اے میرے رب اگر دکھائے مجھے وہ عذاب جس کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے میرے رب مجھے ظالم قوم میں نہ رکھے عذاب آئے آیا اور ہم اس پر جو وعدہ عذاب کا ان سے کر رہے ہیں تجھے دکھ لائیں خاد زندگی میں ان پر عذاب نہ سکتے تو ایسا کر کہ اچھے طریقے سے تعل برائی یہ تجھے مجنون کہتے ہیں تو ان کو یہ نہ کہے ساہر قاض مفتری شاعر کچھ کا کچھ کہتے ہیں تو خمدہ سے دربدر ہم خون چان سے جو بیان کر کہن کہا شاعر کہا مجنون کہا سب کچھ اور کہہ دے رب میں پناہ لیتا ہوں شیطانوں کے حمزاد چوکوں شیطان چوکے مارتا ہے وسوسے ڈالتے ہیں ان کے وسوسوں سے پناہ لیں اور میں پناہ لیتا ہوں یہ ضرور نہیں کہ شیعتین میرے پاس خطہ اس کو ابتدائیہ قرار دیتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ نیا جملہ مستانفہ ہے خطہ کہ جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے تو کہتے رب ارجیہون ہم ارجیہون جو ہے یہ کیا ہے تو جمع کا سیدھے سے تو تعدد معلوم ہوتا ہے تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جمع تازیمی ہے اِنَّ نَحْنُ نَزَلْنَ ذِكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِضُ اِنَّ اَنزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ یہ جمع تازیمی دوسرا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ تقرار کے لئے جیسے فرج البسر کررتین تقرار کے لئے تصنیہ ہے اسی طرح تقرار کے لئے جمع میں ہوتا ہے وہ یہ ہے رب ارجیہون رب رب ارجیہون رب ارجیہون تو تقرار کے لئے ہے تیسرا رب ارجیہون رب تعالیٰ کی ذات ہے اور فرشتے جو اس کو نظر آتے ہیں تو رب تو اللہ یتوف الانفوس حقیقتا جانے نکالتا ہے اور فرشتے عالم اسباب میں یتوف آکم ملک الموت یہ میں نے کیا کہا رب 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 ارجیہون جانے نکالتا ہے اور فرشتے بھی ساتھ تو فرشتے عالم اسباب میں جان نکالتے تو رب تعالیٰ کو اور فرشتوں کو خطاب کر رب ارجیہون جمع اس لیل آئے شاید شاید کہ میں عمل کروں اچھے فی یہ فی مقابلے کے لئے مقابلے میں اس کے جو میں چھوڑا یا فی یہاں مقابلے میں اس کے جو میں نے چھوڑا اس کے بدلے میں مقابلے میں اچھے عمل کروں خبردار حرف ردہ اللہ یہ جو کلمہ ہوگا لالیام الارد رب ارجیہون یہ کلمہ تو ہوا قائل ہوا ایک بات کہہ رہا ہوگا عمل اس پر نہیں وہ کہہ رہا ہوگا رب ارجیہون اس پر عمل نہیں ورا کا لفظ میں عرض کر چکا ہوں ازداد میں سے ہے پیچھے کے معنی میں آگے گئے یہاں آگے کے معنی میں اور آگے ان کے برزخ برزخ کے معنی پردہ یہ مرنے کے پاتھ جو زندگی ہے یہ برزخ ہی زندگی ہے مطلب یہ ہے کہ وہ قبر تو ہمیں بزاہد نظر آتی ہے لیکن اس کے ساتھ جو کاروائی ہے وہ ہماری نظروں سے رائم ہے تو اس جہان اور اس جہان کے درمیان ایک پردہ سے کیا مطلب جب بگل ٹھونکی جائے گی فلا انصاب بینم کوئی ان کے درمیان رشتہ ناتا نہ ہوگا نہ سوال کر سکے گی بخاری شریف کتاب اور تفسیر میں ناف ابن ازرق ایک شخص تھا ناف ابن ازرق اس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نو ما سے سوال کیا کہ حضرت مجھے قرآن بعض آیتوں کے اندر تعارض معلوم ہوتا ہے ان میں اے تعارض اس نے یہ بھی بیان کیا کہ اس مقام پر ہے ولا یتساءلون اے دوسرے سے سوال نہیں کر سکیں گے اور دوسرے مقام پر آتا ہے فاقبل بازهم حالا بازیں یتساءلون اے دوسرے پر متوجہ ہوں گے سوال کریں تو یہاں نفی ہے وہاں اس بات ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے جواب کا خلاص ہی ہے فرمایا اوقات مختلف ہوں گے اور وقت جب ایک نہ ہو تو تعارض تو ہوتا نہیں کیونکہ تعارض کے لئے وحدت مکان اور زمان شرط ہے جب زمان بدل گیا تو تعالیٰ جس کے موازین سقیل ہوئے فولا کو مل مختلف جنگی ہلکے ہوئے وہ لوگے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا جہنم ہمیشہ رہے موازین کی بات پہلے مرز کر چکا جلوس دے گی جلا دے گی چہروں کو آگ مہمگویہ کالخ کالخ کے معنی بدشکل کریہ المنظر ترمزی شریف وغیرہ میں روایت آتی ہے یہ اوپر کا یہ ناف سے جا لگے گا بڑے بڑے دانت ہوں گے خدا کی پناہ انتہائی بڑے شکل فرمایا رب تعالیٰ فرمائیں گے کیا میری آیتیں تم پر نہیں پڑی جاتی تھی تم ہم کو دھٹھاتے تھی تو کہیں گے ربنا اے یا ربنا غلب اطالینا شکوتنا ہم پر بدوختی غالب آگی اور ہم دمرا تھے یہاں اقرار کریں گے فاتر اخوب ازنوب اپنے گناہوں کے اقرار کر لیں اے رب ہمارے اخرینہ منہا ہمی اس آگ سے دوزو سے نکال فین غدنا فنہ ظالمون اگر ہم لوٹے تو ہم ظالم ہیں تحریک ختم نبوت کے زمانے میں یہاں شالکوٹی دروازے میں ایک چائبہ بڑے ہوگے بجارے محمد اسلمان کا نام ہے کالا سا رنگ ہے موٹا بدن ہے یہ ہمارے ساتھ ملتان جیل میں تھے طبیعت ان کی خاصی جلالی ہے وہ لڑتے جھگرتے لڑتے جھگرتے تو ساتھی بچارے ان سے تنگ آئے انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو ان کو میرے ساتھ نچی کر دی کہ غسلہ والے آدمی ہے تو اس کے ساتھ یہ وقت گزارے گا دوسرے خام خام آگے باتیں کرتے تو محمد اسلام کو میرے ساتھ نچی کر ہم ایک کمرے میں رہتے تھے رمضان کا مہینہ تھا تو روزہ کھولنے کے بعد محمد اسلام نے دعائیں شروع کی اے پروردگار تو وہ رب ہے جس نے آدم علیہ السلام کو ہوا علیہ السلام کو جنت سے نکال مجھے جہل سے نکال بڑی ظاہری سے فروردگار تو رو رہا میں کہ آدم علیہ السلام کو ہوا علیہ السلام کو جنت سے نکال اور مجھے جہل سے نکال اور پھر یہ آیت بھی کسی مولوی نے پڑھا دی تمس کر ربانا آخرینہ منہ فین اوڈ 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 بچارت جاہل انپڑ مولوی زیادہ تھے کسی نے دل لگی کے طور پر یاد نہیں یہ پڑھے گا تو جلدی نکل ربانا آخرینہ اوڈ 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 میں نے اسلام کیا کہتا ہے کہ حضرت دعا کرتا کشاف والے کہتے ہیں خسات القلب اذا بہدتا ہو کتے کو دور کرنا یہ کسی علاقے والے کہتے ہیں در 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 کوئی کہتے ہیں کرے 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 ہاں اپنی اپنی بولیاں ہوتی ہیں تو کتے کو بگھانے کے لیے جو لفظ ہے اس کو کہتے ہیں خسات القلب تو اس مقام پر رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ اخصہ او فیہا زلیل ہو کر در در اس میں پڑے رہو ورات وکن لیمون اور مجھ سے گفتہ گون حضرت مرہوم مالانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنی بولی میں اس کا مطلب یہ بیان کرتے جیخی تھی ہو نہ بان بان کر یہ ان کی بولی تھی تو اس میں زلیل ہو کر کہ پڑے رو گفتہ گو مت کر کیوں میرے بندوں میں سے اے گروہ تھا کہتا رب نا منا فا خو اللہ نا ور ہم نا ونتا خیر وراحمی تو تم نے ان کو مسخرا بنایا جیسے آج کل ہمارے تبلیغی ساتھیوں سے آرے بدت مسخرا کرتے کہ یہ دیکھو یہ دنیا میں جویں پھیلانے کے لئے گئے یہ جویں پھیلاتے سمجھ جائے جویں لوگوں میں کم ہیں تو یہ جویں تقسیم کرتے وہاں کی جویں وہاں تقریلیں کرتے عجیب عجیب تو اس طرح میرے بندے تھے تم ان سے مسخرا کرتے خطہ کہ انہوں نے تم میری یاد بلا دی اور تم ان سے مسخرا کرتے آج میں نے ان کو بدلا دی ان کے صبر کا وہ کامیاب اب خطہ ان سوکم ذکری کا کام اکثر مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی تو یہ فرماتے کہ تم اللہ کے نیک بنوں کے پیچھے پڑے رہے ہر وقت ان کی باتیں کرتے تھے ان پر تنقیز کرتے تھے ان کی تنقیز کرتے تھے خطہ کہ ان باتوں میں میرا ذکر ہی تم ہی جار نہ وہ سبب بنے یعنی انہوں نے تم ہی بلا دیا کہ تم نے انہی کا ذکر کیا انہی پر تنقیز کی انہی کی باتیں کرتے رہے خطہ کہ اس وجہ سے میرے ذکر کو بھی تم نے بلا دیا تو ان فوق ذکری کا مطلب یہ کرتے ہیں کہ ان کے تذکرے نے تم ہی میرا ذکر بلا دیا سبب بنے تمہارے روح المانی کبیر معالم خازن مدارک تمام میں دوسری تفسیر کہتے ہیں خطہ انہوں نے تم ہی میرا ذکر بلا دیا کیا معنی وہ میرے نیک بندے تھے ان نیک بندوں کے ساتھ تم نے عداوت کی یہ ان کی کرامت تھی اور کرامت بندے کا اپنا فیل نہیں ہوتا ان کی کرامت تھی کہ میرا ذکر تمہارے زینوں سے نکالتے وہ میرے نیک بندے تھے ولی تھے اور ولی کے ہاتھ پر جو چیز سادر ہوتی ہے کرامت وہ اس کا اپنا فیل نہیں ہوتا اس مسئلے پر رائے ہدایت ہدایت و طریق ہدایت المرتاب الہ طریق سوا مستقل میری تصنیف ہے اس میں قرآن حدیث علم کلام وغیرہ سے بڑی مسئل سے بات کی ہے کہ موجزہ اور کرامت اختیاری نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا فیل ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پر سادر ہو تو موجزہ کہلاتا ہے ولی کے ہاتھ پر سادر ہو تو کرامت ہوتی ہے تو وہ کرامت بھی غیر اختیاری موجزہ بھی غیر فرمایا سالوں کی گنتی سے بتاؤ کہیں گے پروردگار سال کب ہم تو ایک دن یا دن کہہ کسا رہیں گننے والے جو فرشتے ہیں ان سے سوال کریں بات دیں گے معنی کیا ہے جو حسابدان ہیں انسانوں میں جنوں میں ان سے رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نہیں پھیرے مگر بہت ہو یہ تو غلط کہتی کہ دن یا دن کا کچھ حصہ کتنی بات صحیح ہے کاش کہ تم جان لیتے کیا تم خیال کرتی ہم نے تمہیں عبس پیدا کی ہے بیکار کہ تم حیوانوں کی طرح زندگی بسر کروگے تمہارے ذمہ عقائد عامال اخلاق معاملات نہ ہوگی اور تم ہماری تفنیر سارا الہ اور ایسا الہ اور کہ جس کے لیے کوئی دلیل نہیں آپ کو تمام تفسیروں میں انشاءاللہ ملے گا صفت کاشفت لا مفہوم لگو یعنی لا برہان لگو بھی کی یہ جو صفت ہے قیر احترازی نہیں قیر اتفاق کی صفت کاشفت لا مفہوم لگو یہ مطلب اب نہیں مکلے گا کہ اگر تم ایسا الہ بناو جس کی دلیل لا سکھو رضا تحانہ کے ساتھ کیوں اور الہ ہے ہی نہیں جس کی دلیل ہو سکھے صفت کاشفت لا مفہوم لگو لا مفہوم لگو مولانا یہ جلالین والے بول رہے یہ ادنا تفسیر کی مختصر اس تک میں سب مر فرمایا اس حاب اس کا رب کیا ہوگا کافروں کو فلانی کہہ رب بغفرور ہم انتخیر رہا بسم اللہ رحمہ رحمہ صورت ہے یہ ہم نے نازل کی اس کو ہم نے پرز کیا اور ہم نے نازل کی اس میں آیتیں صاف صاف تا کہ تم نصیت حاصل کرو زانی عورت اور زانی مر بس مارو ہر ایک کو ان میں سو کوڑا اور نہ پکڑے تم ان دونوں کے بارے میں نرمی اللہ کے دین کے بارے میں اگر ہو تم ایمان دات اللہ تعالیٰ اور آسلت کے دن اور چاہیے کہ حاضر ہو ان کی سزا کے موقع پر ایک زانی جا مشرق اور حرام کی گئی یہ چیز اللہ مومنین مومن وہ لوگ جو تحمت لگاتے یرمون تحمت لگاتے پاک رامن بیمیوں پر پھر نہیں لاسکتے چار گواہ پس مارو ان کو اسی پوڑے اور نہ قبول کر ان کے لئے گواہ کبھی بھی اور وہ لوگ فاس ہاں مگر ان کے پاس گواہ مگر ان کی جانے ہی بس گواہ ان میں سے ایک کی چار گوہیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہ بے شک یہ البتہ سادفین میں سے ہے اور پانچ بھی یہ کہ بے شک اللہ کی لانتو اس پر اگر ہے یہ جوٹ کہنے والوں میں سے وَيَدْ رَو اور تاز دے گا آنہا اس عورت سے عذاب کو سزا کو یہ اور پانچ بھی یہ کہ اللہ کا غضب اس عورت پر اگر ہے اس کا خامن سادفین میں سے اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت اور بے شک اللہ تعالیٰ طوبہ قبول کرنے والا حقیق ہے ربط تفسیر قبیر بیان القرآن وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ پہلے تھا کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم ہی حبث پیدا کی ہے بے فائدہ مومن تم پر کوئی پابندی نہ ہوگی نام ہم نے تم پر پابندیاں لگائی یہ دیکھو آگے پابندیوں کا ذکر ہے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ پابندی ہے نام اس کا سورہ نور آگے اللہ نور کو ہم نے اتارا اور ہم نے فرض کیون کہ آگے حکم بظاہر سخت تو اس لئے رب تعالی نے تعقید فرما دی کہ ہم نے اتارا ہے ہم نے فرض کیا ہے لازم کیا ہے ہم نے نازل کی آیات بینات تا کہ تم نصیت حاصل پہلا حکم یہ ہے کہ زانی عورت ہو اتفاق ہے کہ یہ حکم ہے غیر شادی شدہ غیر محسن کے لئے غیر شادی شدہ ہو سو سو پورے مار جائیں تو مر جائیں زندہ رہے ان کی قسم شادی شدہ کے متعلق رجم کا ہو آل حق میں سے اس کا کوئی اختلاع یہ زیاہ کے دور میں ایک جج نے ہائی پورٹ کے جج نے اس نے بہت واہی تباہی باتیں کی اس نے یہ کہا کہ یہ جو رجم کا مسئلہ ہے کوڑے لگانے کا ہے یہ ظالمانہ وخشیانہ اور جاہلیت کے دور کی چیز ہے یہ یہ یہودیوں کی سزا ہے مولویوں نے خواہ مخواہ مسلمانوں پر ان کو فٹ کیا ہے بڑے غلط ہوا علماء سلسلے میں پریشان ہوئے کہ لیڈر کوئی کہہ تو اس کی بات بور ہوتی یہ جج ہائی کورٹ کا جائے تو گوز مارے تو وہ بھی قانون بن جاتا ہے جج کی بات عدالت میں بیٹھ کر جو کرے گا قانون ہے تو کل ان چیزوں کو لوگ پکڑیں گے کہیں گے دیکھو تو اس سلسلے میں علماء نے آپس میں مشورہ گئے اس میں جو بندی مسلق کے بھی بریلوی مسلق کے بھی تھے غیر مقلدین حضرات بھی تھے تو انہوں نے ایک وفد مرتب کیا ان میں میں بھی تھا برا رات ہم صدر زیاق ہو میں پچاس کے قریب وفد کے افراد تھے تو زیاں سے ہم نے گفتگو کی کہ دیکھئے اگر کوئی سیاسی لیڈر گفتگو کرتا کوئی مقرر کرتا تو اس کی بات تو ہنگتے رہتے ہیں زمین آسمان کی یہ ہائی کوٹ کا جج ہے اس نے یہ فیسرے میں یہ باتیں لکھی ہیں تو ہائی کوٹ کے جج کی بات تو آئندہ خیر اللہ اس کو سلسلے میں جزائے خیر دے اس بات میں بھی اور جہاد افغانستان میں بھی اس کا بڑا دخل بڑا دخل کوٹا یاں بھی تھی کمزوریاں بھی تھی اللہ مات کرے تو بھی یہ زیادہ تھی تو اس کو بات سمجھا گئی بات سمجھا گئی اس نے کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ میں علماء سے ایک کمیٹی بناتا ہوں ان کو ججو کی حیثیت دیتا ہوں اور اس سلسلے میں خلاف شرع جو باتیں ہوں عدالت مات جو کریں گی وہ انس کو توڑ سکتے چنانچہ سلسلے میں اس سے بات بنوا کر تحریر لے کر ہم آگئے آپس میں تو اس گاڑی کا بلد نہیں ہوں میں تو ایک مدرس کے سم قادمی ہوں یہ اور پھر ہماری جماعت میں مولانا تقی کو بریلیوں میں پیر کرم شاہ کو چنان اور اپنے مولان علی صاحب کو چنان یہ تین جج بنائے گئے اس کے بات یہ اثر ہوا کہ کسی جاج کو ایسے کھلے لفظوں میں اسلام کی توہین کرنے کی جرت نہیں اشاری کنائے سے مجمل مومن نفذ تو بولتے رہے لیکن کھل کر اس طرح کی کوئی بات ججوں کو توفیق نہیں اچھا تو یہ غیر شادی شدہ کے متعلق شادی شدہ کے متعلق رجم کا مسئلہ ہے تو زانی عورت ہو مرد ہو ہرے کو سو سو کورا بھار اور ان کے بارے میں شفقت نہ پکڑو اللہ کے دی کیا ہوں اس لیے کہ اگر تم شفقت کروگے غلط راستے کا دروازہ کھئے اگر ہو تم اللہ پر آخرت کے دن پر امان اور جس آگے ایک بات ہے تو طویل مسئلہ میں نیا اتصار چرد کرتا آئمہ سلاسہ رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ زانی مرد کا غیر زانی عورت سے اور زانی عورت کا غیر زانی مرد سے نکاح جائز ہے وہ اچھی بات نہیں پسندیدہ نہیں اتیبات اتیبین ہونا چاہیے لیکن اگر نکاح ہو جائز ہے امام احمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے جائز نہیں اب آپ سمجھ گئے احمد سلاسہ کون ہوئے سمجھ تو گئے علماء ہیں سارے تو بقیعتین فرماتے کہ نکاح جائز ہے امام احمد رحم اللہ تعالی فرماتے کہ جائز نہیں دلائل فرکین کے لمبے امام احمد اللہ تعالی کی طرح سے اس آیت کو بھی پیش کیا گیا لیکن آیت سے ان کے دلیل ثابت نہیں کیوں دیکھئے زانی نہیں نکاح کرتا مگر زانی سے یا مشرقہ سے اور زانی نہیں اس سے نکاح کرتا مگر زانی یا مشرقہ اگر یہ ہوتا ازانی لا ین کہ نہیں کا سیغہ ہوتا بات سمجھ نہیں ازانی لا ین کہ ہوتا کہ زانی نکاح نہ کرے تو پھر تو بات جدا ہوتی لا ین کے ہو ہے یہ خبر ہے انشاء نہیں آگے بھی ازانی تو لا ین کے ہو ہا خبر کا سیغہ ہے نفی کا ہے نہیں کا نہیں اگر ہوتا ازانی تو لا ین کے ہا تو پھر نہیں ہوتی پھر ان کا دعویٰ سہی نہیں اور نفی کا فرق تو سمجھتے نہ تو یہ تو خبر ہے خبر کا معنی یہ ہے کہ زانی نہیں نکاح کیا کرتا مگر زانی یا مشرقہ سے اس کا تب ہی رجحان ہی ہوتا ہے تو نہیں نہیں اگر یہ لائن کی ہوتا تو پھر ان کا دعویٰ سہی ہے لائن کے وہ خبر ہے دوسری بات آئمہ سلاسہ رحم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ امام احمد رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے احد الفریق بیوی یا خامد ان میں کوئی نکاح کے بعد کسی نے زنا کا ارتکاب کیا تو کہتے ہیں نکاح اس کا باقی ہے نکاح ٹوٹتا نہیں اہمہ سلاسہ فرماتے ہیں کہ اگر بقائے نکاح ہے تو ابتدائے نکاح میں کیا وہ کون سے رکھا بات یہ بات روخ المعانی اور کرتبی اور البحر المحید وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں بڑی خاص تو آپ نکتے کی بات سمجھ گے کہ یہاں نہیں نہیں ہوتی ان کی بات یہ خبر ہے یہ الجنس یمیر الالجنس کہ اس کا رجحان اس طرح ہوگیا اب حر مزالکہ یہ زالکہ کا مشار ان الیہ کیا ہے تو وہ تو کہتے حر مزالکہ چونکہ پہلے نکاح تھا یہ نکاح حرام ہو گیا آئمہ سلاس فرماتے نہیں پہلے زانیہ کا لفظ بھی تو ہے مانا یہ خر مزالکہ ایز زناء علی المومنین تو زانکہ کا مشار ان ان کے نزدی کیا ہے زناء ہے بات سمجھ آگی اب مسئلہ یہ چلا مسئلہ یہ چلا کہ کوئی شخص یا ربون تو مطلقاتے پاک دام و نورتوں پر پھر نہیں لاسکتے چار گوہ تو ایسے لوگوں کو اسی کوڑے صدا اور ان کی شہادت گوہ کبھی قبول نہ وہ فاسد ہاں توبہ کریں اسراء کریں فین اللہ حفو کریں بات تو یہاں بڑی طویل ہے میں طویل بات میں نہیں پڑھتا نبتی نہیں پہلی بات تو یہ سنجھیں کہ زنا کے مسئلے میں عورتوں کی گوائی معتبر نہیں زنا کے مسئلے میں عورتوں کی شہادت شرعن معتبر نہیں اس پر بے نظیر اور اس کی ساتھنے بڑی چیخ ہی اور چلائیں کیا عورت کی نظر نہیں ہے اس کے لفظ کیا عورت کی نگاہ نہیں نگاہ تو ہے لیکن وہ کلمیلی فالمقحلہ کو شرم والی عورت عدالت میں مجلس کے سامنے قاضی کے سامنے نہیں بیان کر سکتی کہ میں نے ایسے دیکھا جیسے سلائی سرم دانی میں ڈالی ہوتی ہے وہ نہیں بیان کر سکتی تو عورتوں کی گوائی اب ایک بات مرز کرتا ہوں اچھی طرح سے سمجھے قرآن پاک بھی مردوں کی شہادت کہتے کہ آپ نے شرم یا تعامل تو پڑی ہوگی انشاءاللہ سب نے پڑھائی بھی ہوگی علماء بھی ہیں مدرسین کئی سال تک تدریس کرنے والے عدرات بیٹھی ہوئے عربی کا قائدہ یہ ہے کہ سلاسہ کے لفظ سے لے کر عشرہ کے لفظ تک ممیز ہو مذکر تو یہ لفظ منس آتا ہے گو ہو منس تو یہ سلاسو امرات اربعو امرات سلاساتو رجال امرات خیر مفرد سلاسو نسو اربعو نسو سلاساتو اربعو تو یہ قائدہ ہے نہ ہویا یہاں دیکھئے رب تعالیٰ فرماتے کہ فیلنم جاتو بے اربعات شہدہ آ اربعات شہدہ خود لفظ دانے کہ چار مرد گواہ ہوں عورتیں ہوتی تو بے اربع شہدہ چار عورتیں گواہ یہ مرد ہے بے اربعات شہدہ گرہمر اور قائدہ نہ ہویا کے تات قرآن سے مردوں کی شہادت ہے بے اربعات شہدہ ہے اربع شہدہ نہیں باقی احادیث اپنے مقام پر فقی بات اپنے مقام دوسری بات یہ حد قضف جو ہے یہ ایسی ہے کہ توبہ کوئی کرے اس سے بھی معاف نہیں لگے گی جس کو گالی دی ہے رامی کہا کسی نے کہا تو ولد اور زنہ حرامی ہے تو اب یہ کہتے ہیں میری توبہ توبہ سے اسی کوڑے نہیں معاف ہوں گے لگے جس کو گالی دی اس نے کہا اچھا جی میں نے تجھے معاف کر دیا اس کی معافی سے بھی نہیں معاف ہوتی اسی کوڑے لگے اتنی سخت سزار اخصوص ہے کہ آج لوگ اس میں پھل ہرامی کا ولد زنہ کا لفظ تو عورتوں کی زبان پر ایسے جیسے سبحان اللہ و بحمد مشاہدہ کر کے دیں تیسری بات یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ مقذوب فیل قد توبہ کرے تو اس کے بعد اس کی شہادت قبول ہے یا نہیں امام ابو حنیف رحم اللہ تعالی کا موقف یہ ہے تو اس کی شہادت قبول میں صرف یہ ہوگا کہ اس کو اب فاسد مت کہو شہادت قبول میں کیوں فرماتے ہیں کہ لا تقبل لہم شہادت ابدا وہ عدم قبول شہادت تعبید کے ساتھ مقیل ہے کبھی بھی اس کی شہادت قبول نہ کرو آگے استثناء جو ہے فاسد فاسد کون سے ہیں کہ ان کو فاسد مت کہو لیکن شہادت کے قابل ہو نہیں جبکہ امان شافی رہے محمد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ کر لے تو اللہ کا تعلق تعلق فاسد کون سے بھی ہے اور لا تق ملو سے بھی ہے اب اس کی شہادت قبول کر سکتے وَالْبَاسُ 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 نہیں تو اس کو کہتے لیان مولانا بھی کہتے لیان بھی کہتے وہ یہ ہے کہ عدالت میں حاضر ہو مرد مرد حاضر ہو کر چار دفعہ شہادت دے اور قسموں کے ساتھ موقع کرے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر گواہی دیتا ہوں کہ میں السادقین میں سچ میری بیوی بد اور پانچ بھی یہ پانچ بھی لانت کے لفظ کے ساتھ یہ اب یہ فارغ عورت سے عذاب کو ٹال دے گا ان یہ ید رو کا یہ فائل ہے یہ ٹال دے گا کہ وہ چار شہار تین اللہ کی کہ میں قسم اٹھا کر اللہ تعالی کی گوہی دیتی ہوں کہ خامن میرا جھوٹا مجھ مجھ عید والخام ستا والخام ستا انتشدہ خام ستا پانچ بھی شہادت دی ہو کہ اللہ کا غضب ہو اس عورت پر یہ غضبہ مصدر ہے فیل نہ سمینا غضب آتا ہے یہ سوال نہ کرنا کہ اللہ یہ تو اسم پر داخل ہوتے فیل پر کیسے داخل ہوئے تو تو یہ غضبہ مصدر ہے فیل غضبات ہے سمیان بار ہے انہ اسم پر داخل ہو سکتا ہے یہ کہ اللہ کا غضب عورت پر اگر اس کا خامل سکتا ہے اس کی طرف یہ غضب کا لفظ کہا لعنت کا لفظ نہیں کہا کیوں کہ لعنت کا لفظ تو عورتوں کا ورد ہوتے ہر ایک لعنت 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 تو اس کی طرف لعنت کا لفظ نہیں کہا غضب کا لفظ کہا تاکہ اپنے ورد اور وظیفے سے ہٹ کر اس بات کو ملہوز لعنت کل عورتوں کا وظیف آئے بار بار پر لعنت بار بار پر لعنت شا لعنت شا لعنت آگے بار سمینا اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت اب اس کی جزا محضور وہ جزا کیا ہے ایک تفسیر یہ ہے اگلے رکوع میں بات آ رہی ہے اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کسی کوئی حاصل نہ ہوتی کیونکہ آگے ماذ کامن کم آ دن کے لفظ ہیں اس لیے وہ ہی یہاں جزا نکال دوسری تفسیر جو محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ نے نکال لی ہے کہ جزا اس کی محضور ہے وہ مولانا جلالین یہ جزا نکال دیں اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی یہ ہے شرط جزا کیا ہے لَعَجَّلَ لَكُمُ الْقُوبَتَا سزا تمہاری سلزی کرتے بے شک وہ لوگ جو لائے افق بہتان اس بات انجماعت ہے تم میں سے نہ خیال کریں افق کو برا اپنے لئے بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لئے ہر آدمی کے لئے ان میں سے وہ جو اس نے کمایا گناہ اور وہ شخص تولہ جس نے سرپرستی کی کبرا ہو اس افق کے بڑے حصے کی ان میں سے اس کے لئے ذعب عظیم ہوگا کیوں نہ ہوا جب سنا تم نے یہ افق تو کیوں نہ خیال کیا مومنین اور مومنات نے اپنے نقوص کے بارے میں خیر تھا اور کیوں نہ کہا حوضہ افق نہیں کیوں ہونی لائے پر چار گوا پر جب نہیں لائے چار گوا پر نہیں لائے گوا بس وہ لوگ اللہ کے ہاں وہ جھوٹے اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا میں اور آخرت میں اس چیز کے بارے میں جو تم مصروف رہے ہو عذاب عظیم جب لیتے تھے تم اور خیال کرتے تھے تم اس عفق کو حین آسان حالان کہ اللہ کے بڑی چیز کیوں نہ ہوا جب سنا تم نے صفق تو کیوں نہ تم نے کہہ دیا نہیں ہم یہ کہ بولیں اس عفق کے بارے میں کلام کریں سبحان کہ بہتان ناظرین یہ کیوں اللہ نصیت کرتے تم ہی لوٹو تم پس جیسے کی طرف کبھی بھی اگر ہو تم محمد اور بیان کر اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آیات اللہ تعالیٰ علیم حقیم بے شک وہ لوگ پسند کر جائے کہ شایع ہو بے حیائی مومنوں کے بارے ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے ان کے لئے عذاب علیم ہوگا دنیا اور آخرت میں اور اللہ تعالیٰ جانتے اور تم نہیں جانتے اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت اور بے شک اللہ تعالیٰ روح رہی روت اوپر عام بیبیوں پر برکاری کے الزام کا ذکر تھا اب یہ رکوبی اگلا رکوبی ام المومنین حاشہ شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر جو برکاری کا الزام برکاروں نے لگایا اس کا ذکر واقعہ جون پیش آیا حجرت کا پانچمہ سال تھا غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں اور غزوہ بنی مستلق بھی کہتے ہیں غزوہ بنی مستلق قبیلے کا نام ہے مریسی وہاں چشمہ تھا وہاں تو آپ کے ساتھ چھ سات سو آدمی تھے ان میں بھیمیاں بھی تھیں حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بھی تھی اور پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا پردے کا حکم سنتین ہجری کے آخر میں اترا یہ پانچ ہجری شابان کے مہینے کا واقعہ جو یہ مہینہ گزر رہا ہے جاتے ہوئے ہار گم گیا وہ واقعہ پیش آیا واپسی پر کامیابی کے بعد جب آئے تو جب وہ پھٹنے والی تھی اعلان ہوا جلدی جلدی نماز پڑھ لوں انہیرے میں آپ نماز پڑھ کیونکہ سارے اکٹھے اٹھے شبخیز لوگ اٹھے تے سارے حضرت آنشا صدیقہ رضی اللہ نے خیال کیا کہ اب یہ جائیں گے تو دوپیر کو کہیں جا کر اتریں گے تو میں قضاء حاجز سے پھار رکھ موتیوں کا ایک ہار قلاد آتن مانگ کر لائی تھی وہ انہیرہ تھا موتی قیمتی تھے وہ قضاء حاجز سے پھار رکھ گمی تو وہ دھاگہ ٹوٹا موتی نیچے بکھڑ گیا ان کی تلاش میں چونکہ انہیرہ تھا وقت لگ گیا اور یہ وہاں گئی کجاوے والے جو تھے کجاوے پر متہین انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ حضرت آشا کجاوے کے اندر ہیں کجاوہ اونٹ پر بان کر گئے کسی کو کوئی پتہ نہیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے سخوان ابن محتل سلمی سخوان سواج کے ساتھ سخوان ابن محتل سلمی رضی اللہ تعالی جانوں کو قابلے کے پیچھے چھوڑا تھا کہ کسی کی ٹوپی گری ہوگی کسی کی جوتی کسی کی پگری کسی کا سامان تو تمہارا کام ہے پیچھے سے گری پڑی چیزیں اٹھا دی حضرت آشا صدیقہ جب آئی وہاں تو کافلہ جا چکا تھا سڑک تو تھی نہیں کیے بھی چل پڑتی صبح کو ہوا چلتی ہے تو ریت جو ہوتی ہے وہ ہوا ریت کے نشانات بھی مٹا دیتی اکلمندی سے کام لیا کہنے لگی اگر میں جاؤں گی تو خدا جانے کھر کو نکل جاؤں مجھے یہیں دینا چاہیے یہاں تو آئیں گے میں عمر تھی کپڑا اٹھایا دیکھا تو آئیشہ صدیقہ رضی اللہ مخاری کی روایت ہے فرماتی مجھے پردے کے حکم سے پہلے انہوں نے اچھی طرح دیکھا تھا جب مجھے دیکھا تو کہنے لگے آپ کیسے رہے گی نہ رہے گی انہوں نے اپنے اونٹی کو بٹھایا مجھے اوپر سوار کیا نکیل پکڑی اور چلے گی دوپیر کا وقت ہوا جب ہترے تو وہاں پتہ چلا کہ یہ پیچھے آنے اب اس رشلے میں عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین کو موقع مل گیا اس نے ان کے ساتھ ان کو متحم کیا کہ ان کے ناجائز تعلقات جب ہی کی پیچھے لگ بڑی طوی آپ بھی پریشان رہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بھی حضرت ابو بکر حضرت ام رومان عائشہ صدیقہ کی والدہ جن کا نام زینب تھا رضی اللہ تعالیٰ سب پریشان گخاری میں آئے گا کہ آپ نے یہ بھی فرمایا اے عائشہ ان کنت الممت بزمبن فستغفر اللہ و تو بھی عائشہ اگر توش یہ خطا ہوئی ہے رب سے معافی یہ سب باتیں مہینے کے بار کہتی ہے کہ میں اتنا تو سمجھتی تھی کہ رب میری صفائی دے گا لیکن وہ میں یہ سمجھتی تھی کہ خواب کے ذریعے آپ کو اشارہ ہونے یہ میرے تصور میں نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کے دو رکو اتنیں گے اور یہ پڑے جائے اس موقع پر یہ رکو ان میں مخلصین بھی آنودہ ہوئے پروپ گھنڈے سے متاثر ہو کر حسان ابن سابر رضی اللہ تعالی مستح ابن اساسا یہ حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی کے خالہ ذات بھائی مہاجر تھے ابو وقر ان کا خرقہ اٹھاتے تھے اور حمنا بنت جہش رضی اللہ تعالی آپ کی پھوپ ذات بین بھی ہے سالی یہ بھی کہنے لگے آخر نوم لڑکی ایسا گناہ ہو جائے تو ہو چکتا ہے اتنا پروپ گنڈا مناق کو نہیں کیا تو اس کا ذکر ہے جو لوگ اللہ بہتان جماعت ہے تم میں خیال نہ کرو کہ تمہارے لئے برا ہے خدا شرد برنگ عزد کے خیر ماد رحم تک ان کی صفائی نصوص قطیہ میں کرنی بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لئے ہر آدمی کے لئے جو کمایا گناہ جس نے افق کے بڑے حصے کی سر پرستی کی وہ عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین تھا اس کے لئے عذاب عظیم کیوں نہ ہوا جب تم نے یہ بات سنی تھی اے مومن مردوں مومن عورتوں اپنے بارے میں خیر کا تم نے خیال کیا ہوتا اور کیوں نہ کہا انہیں ہا عذاب کن مبی وہ کیوں چار گوانی نہ سکے نئے اللہ کیا جھوٹے اللہ کا فضل رحمت نہ ہوتی دنیا آخرت میں تو جو باتیں تم نے کی ہیں ان کی وجہ سے تم عذاب کون تا عذاب ی تلق ہو نا جب لیتے دیتے تھے زبانوں سے پوچھتے تھے بھئی تم نے سنا ہے حاشا صدیقہ کے بارے میں یہ بات ہے تیرا کیا خیال ہے ہوا یا نہیں ہوا ایسی باتیں کرتے اور موں سے کہتے تھے جس کا تم علم نہ تھے تم اس کو آسان بات سمجھتے تھے اللہ کے نزدیک بڑی بات پہلے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام پھر ابو وقر کا پھر ان کی آلیہ کا اللہ نصیت کرتے کہ ایسی چیز کی طرف پھر کبھی بھی لو اگر خور تم ہوں ایک طرف تو یہ دیکھو اور دوسری طرف دیکھو حق یقین باکر گی جو شیعہ کا بڑا مجتحد امام رئیس المحدثین وغیرہ وغیرہ کے القاب اور خمینی کہتا ہے کہ تم ہی تعقید کرتا ہوں کہ تم خاتم المحدثین کی کتابیں ضرور دیکھو باکر ملہ باکر مجلس بڑی تعقید کرتا ہے حق یقین میں وہ کیا کہتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو سب سے پہلے وہ جائیں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ سلام کی قبر پر آپ کی قبر پھتے گے آپ نکلیں گے آپ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں پھر حضرت علیہ تعالیٰ بیعت کریں دوسری رواد یہ ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ حاشہ صدیقہ کو قبر سے نکال کر اس پر حد قائم کریں گے حد پھر اس کے بعد یہ کریں گے کہ یہ جو سنیوں کے اور مومنوں کے بارے میں شباہ بہیائی پھیلیں دنیا میں بھی سدا ہوگی دنیا میں اسی اسی پوڑے سدا آخرت کی سدا علیہ وَلَّا وَلَوْلَا فَضْنُلَّ عَلَكُ وَرَحْمَتُهُ عَبْي ایک جَزَاتُ وَلَمَسَّ اَكُمْ فِي مَا فَضْتُمْ اور دوسری لَا جَلَلَكُمُ الْحُقُوبَ اے لوگوں جو ایمان لائے نہ پیروی کرو تم شیطان کے قدموں کی جس نے پیروی کی شیطان کے قدموں کی پس بے شک وہ حکم کرتے بے حیائی اور برائی اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی تو نہ صاف سترا ہوتا تم میں کوئی بھی کبھی نہیں لیکن اللہ تعالی پا کرتے جس کو چاہے اللہ تعالی سمیئے وَلَا يَعْتَلِ اور نہ قسم اٹھائیں فضیرت والے تم میں سے اور گنجاشت والے اس سے کہ دے وہ الالقربہ قریبی رشتداروں کو مسکینوں کو مہاجرین فی سبیل اللہ کو اور چاہیے کہ وَلْجَعْفُ مَاپ کریں وَلْجَسْفُ درگزر کریں کیا تم نہیں پسند کرتے اس کو کہ اللہ تعالی تم ہی بخشتے بللہ وغفور بے شک وہ لوگ جو تعمت لگاتے پاک زامن دیمیوں پر جو گناہوں سے خافر ہیں مومن ہیں ان پر نانت کی دی دنیا اور آخرت میں اور ان کے لئے عذاب ہوگا جس دن کے گواہی دیں گے ان پر ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اس چیز کے بارے میں جو عمل کرتے اس دن پورا پورا دے گا اللہ تعالی دینہم بدلا ان کا بدلا ان کا حق پورا دے گا اور جان لیں گے کہ اللہ تعالی حق ہے اور مبین کھولنے والے حقیقت خبیسات خبیسین کے لئے خبیسون خبیسات کے لئے باقیزہ تیبین کے لئے تیبون تیبات کے لئے یہ مبرہ ہے اس چیز سے جو وہ کہتے ہیں ان کے لئے مقفرت ہے اور اس کے قریب ہے اللہ تعالی نے ان لوگوں کو تنبیہ کی جو مخلص تھے غلط فامی کا شکار تین کے نام بھی میں نے لئے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو شیطان کے قدموں پر مت چلا جو شیطان کے قدموں پر چلا تو بے حیائی برائی کا تو حکم لیتا ہے اللہ کا فضل نہ ہوتا رحمت نہ ہوتی کوئی تم میں کبھی ساتھ سترا پاقیزہ نہ ہوتا وَلَكْنَ اللَّهِ صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھائی کہ خدا کی قسم میں آہندہ مستا کو کچھ بھی نہیں اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر کو تنبیہ تنبیہ وَلَا يَا تَلِي یا تَلِي کا مجرد معنی عَلِيَتُن عَلِيَتُن کے معنی قسم باب افتعال پرے جئے اور نہ قسم اٹھائیں اُلُوَلْفَضْلِ مِنْكُم جو تم میں فضیلت والے ابو بکر فضیلت والے وَسَاتِ مَالِ گُنجَاج والے اس سے کہ دیں وہ اُلِي الْقُرْبَا کو یتیموں کو مسکینوں کو محاجن فی سبی اللہ کو قسم مو حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ دیا اور برستور پہلے سے زیادہ نفقہ دیجئے وَلْيَافُو وَلْيَسْفَحُو چاہیے کہ معاف کر دیں درگو در کریں دونوں کا فرق پہلے میں ارز کر دوں کیا نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پاکدامن بی بیوں پر تعمت لگائی تو غافلیں گناہوں کو ان کو پتہ ہی نہیں بیچاریوں کو کس نے کیا ہے مومن دنیا میں بھی لانت آخرت میں دنیا میں کوڑے کھائیں گے بدنامی ہوگی آخرت کی سزا توالا گھوں گے جیسے انہوں زبانیں بھی ان کے خلاف گوائی دیں گی ہاتھ بھی پاؤں بھی جو کرتے اور سے اللہ پورا پورا بدلہ دے گا جان لیں گے کہ اللہ تعالی حق میں آگے فرمایا اے تعمت لگانے والوں تو ہم یہ بات تو سوچنی چاہیے تھی کہ عائشہ صدیقہ ہیں کون معاذ اللہ یہ حجرت کے پانچ میں سال کا واقعہ حجرت کے پانچ میں سال اس کے بعد پانچ سال وہ آپ کے پاس رہی ہیں اگر ان میں عیب ہوتا تو یہ عیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے علیہ عزو باللہ ایک ایسی عورت کو اپنے پات رکھا آپ پر بھی حرف پڑھتا فرمایا الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسین یہاں دو تفسیریں کرتے ہیں النساء الخبیسات للخبیسین والخبیسون للنساء الخبیسین دوسرا الخبیسات آمال کی صفت ہے دوسرا یہ کہ آمال کی صفت ہے آمال تیبات لطیبین وطیبون لالآمال تیبات یہ مبرہ ہے اس جیسے جو یہ ظالم کہتے ہیں ان کی مغفرت ہو چکی ہے رزق حاصل بس اگر نہ پاؤ تم ان گھروں میں کسی کو بس نہ داخل ہو تم ان میں یہاں تک اجازت دی جائے تمہیں اور جب کہا جائے تمہیں لوڑ جاؤ بس لوڑ جاؤ یہی ستری چیز ہے تمہارے کہہدے مومنین سے یا غضو پس رکھے اپنے نگاؤں میں سے باز کو اور محفوظ رکھے اپنی شرم گاؤں کو یہی ان کے لئے زیادہ پاکی جائے بے شکر اللہ تعالیٰ خبیر ہے بے مایس جو وہ کرتے ہیں اور کہہدے مومناء سے کہ پس رکھے اپنی کچھ نگاؤں اور محفوظ رکھے اپنی شرم گاؤں اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو مگر جو ظاہر ہے ان سے اور چاہیے کہ لٹکائیں جذر بنا لٹکائیں اپنے دوبتے چادرے اپنے گریبانوں پر اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت مگر اپنے خاندوں اور اپنے آبا یا اپنے آبا کے سامنے یا اپنے جیسی عورتوں کے سامنے یا ان سے کہ ان کے دائیں ہاتھ مالک یا وہ تابع ہیں جو حاجت والے نہیں مردوں میں سے یا بچے وہ کہ نہیں اطلاع پاسکے حالہ اور عارت نساء عورتوں کے پردوں پر اور نہ مارے وہ اپنے پاؤں تاکہ جانی جائے وہ چیز جو مفی رکھتی اپنی زینب سے اور رجوع توبہ کرو اللہ کے سارے اے مومنوں تاکہ تم فلا پاؤں اور نکاح کراؤ مردوں کو تم میں سے اور صالحین جو ہیں تمہارے غلاموں میں اگر وہ فقیر اللہ تعالی گنی کرے گا اپنے فضل سے اور اللہ تعالی کو شاش کرنے والا جاننے والا اور چاہیے کہ ان کو غنی کرے اپنے فضل سے اور وہ غلام جب تغونا جو چاہتے مقاتبت تمہارے غلاموں میں سے پس ان کو مقاتب بناو اگر جانتے ہو تم ان میں خیر اور دون کو اللہ کے مال سے وہ جو اللہ نے تم ہی دیا اور نہ مجبور کرو تم اپنی لونڈیوں کو زنا پر ان ارد کرے تحسنن بجنے کا تا کہ تم تلاش کرو ارد الحیات دنیا دنیا کی زندگی کا سامان اور جس نے ان کو مجبور کیا پس بے شک اللہ تعالی ان کے اقراح کے بعد غفور رہی اور البتہ تحقیق سے ہم نے نازل کی تمہاری طرف آیتیں ساف ساف بیان کرنے والی اور مثال ان لوگوں کی جو گدرے تم سے پہلے اور نصیت متقیق ربط اوپر زنا اور زنا کی سزا کا ذکر آگے ان چیزوں کی نشان نہیں ہے کہ جن چیزوں سے زنا تک کی نوبت پہنچ وہ کیا دوسرے کے گھروں میں بغیر اجازت کی آنا جانا نگاہیں لڑانا نکاح دیر تک کرنا نہ کرنا یہ تمام اسباب زنا تک پہنچ جاتے مل جول مردوں کا عورتوں کا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں سے کہہ دے کہ اپنے گھروں کے لاوہ دوسرے کے گھروں میں مت جائیں جائیں تو اجازت مانگیں آل پر سلام اجازت کا یہ مانا کہ عورتیں پردہ کر لیں تم نے جسے مل نہ مل بے کھٹ کے گے عورت کی لگا تم پر پڑے گی تمہاری ان پر پڑے گی کسی کا بازو نہ گا کسی کا سر نہ گا خرام یا پیدا اس لئے اجازت مانگے بغیر مت جاؤ اور سلام دو یہ تمہارے لئے بیٹھ رہے تا کہ نصیت اگر گھروں میں نہ پاؤ کسی کو ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جن سے تم نے ملنا ہے جن سے تم نے ملنا ہے وہ نہیں تو مت آگ خطا کہ تمہیں اجازت دی جائے آل خانہ کہ جی وہ تو ہے نہیں آپ یہ بیٹھ میں بیٹھیں آئیں اجازت کے بغیر مت جاؤ دوسرا مانگے یہ کہ گھروں میں ہے کوئی نہیں خالی گھر ہے تو تم گھروں میں مت جاؤ اگر کسی اجازت دی کہ ہم ہو یا نہ تم جا سکتے اتمنان آل آدمی اور جب تم ہی کہا جائے کہ واپس ہو جاؤ یہ تمہارے لئے ستری بات ہے فرمایا کوئی ہرج نہیں تم پر ایسے دھروں میں داخل ہونا جو غیر مسکون جہاں عورتیں نہیں رہتی جیسے یہ آپ کے کمرے ہیں عورتیں تو جہاں نہیں یہاں کوئی سکون اور عورتوں کی تو آپ اپنے کمروں میں جائیں جن میں آپ کا سامان ہے لیکن ہو متاؤ لکم اپنا سامان کسی کی نصوار کی ڈبیا مت اٹھا رہے اپنے سامان کے لئے اندر جاتے نکو جائے آگے ان خرابی کی نشانی مومنین مومنوں سے کہو کہ اپنے نگاہوں کو پس رکھیں من اب سارے ہم کا مانا شاوت کے طور پر نگاہ وہ نہ راستے پر چلتا ہے سامنے نگاہ پڑتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ نگاہ پڑتی عورت پر پہلی دفعہ گناہ کوئی نہیں پھر مت دے یہ غیر اختیاری آخر چلتے ہوئے انسان دیکھتے گدہ ہے کتہ ہے تم نے عورت کا چہرہ دیکھنا ہے کہ ہاں اس کے خلاف میں گوائی دیتا ہو تو وہاں بھی اس کے چہرہ دیکھنے کی اجازت تو من تب ایز دیا مردوں کو اپنی نگاہیں کچھ نیوی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی فاضح کریں یہی ان کے لئے پاکی ذائع آگے فرما مومن عورتوں سے بھی کہیں نگاہیں اپنی پس رکھیں شرمگاہوں کی فاضح کریں ذینت اپنی ظاہر نہ کریں مگر ماہ ظاہرہ میں اس میں خاصہ اختناف ہے بڑا لمبا چوڑا کہ عورتوں کا چہرہ ان کے ہاتھ ان کے قدمین یہ عورت ہیں یا نہیں پھر یہ ہے کہ فیس صلات کوئی فرق ہے یا نہیں تیسرا یہ کہ اجنبی غیر اجنبی کا بھی کوئی فرق ہے یا نہیں تم بھی توڑی باس کبیری میں ہے کہ عورت کا وجہ مرہ یدین قدمین یہ عورت نہیں لا فی صلات ولا فی غیر صلات لا فی حق الاجنبی ولا فی حق غیر اجنب وہ کہا احناف کس پر اتفاق ہاں پردہ کرنا مستحب باجب نہیں عوام کے سامنے یہ بات نہ بھی عوام جو ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ عقیدت الجاہل اذا دخلا دخلا کل و اذا خراج خراج کل بس سمجھ جو گے نا تو اس لئے اس بات کو ملہوظ رکھ باقی بات سے نمی چھوڑی فرمایا عورتیں جو ہیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر ما ظاہرہ میں نہ وہ ما ظاہرہ میں نہ سے ہی ہے چہرہ ہے ہاتھ ہیں اوپر بھرکا ہے کپڑے کے اوپر پھول اول ہیں ان کو چھپا تو سکتی تلیواری جوٹی جو جیب میں ڈال کر تو نہیں چل سکتی کوئی ہر اور اپنے گریبانوں پر اپنی چادریں لٹکائیں بعض عورتیں بے باق قسم کی وہ چھاتی بلکل ننگی ہوتی جو حرام ہے یہ قرآن کا حکم ہے کہ پردہ لٹکائیں دوبتہ اوپر ڈالیں چھاتی یہ کسی کو نظر نہ اور فرمایا ہاں زینت جو ہے یہ ہاتھ پاؤں یہ نظر آئیں اپنے خامدوں کو ان سے تو پردہ نہیں اپنے آبا ہیں باپ دادا ہیں ان سے بھی نہیں اپنے خامدوں کے باپ خسر ہیں وہ بھی باپ کی مان ہے اپنے بیٹے ہیں اپنے خامدوں کے سوٹیلے بیٹے ہیں ان سے بھی پردہ نہیں اپنے بھائی ہیں اپنے بتیدے ہیں بھاندے ہیں ان سے بھی کوئی پردہ نہیں ان کے سامنے آئیں گویا کہ چہرہ ننگا ہاتھ ننگی ہوں ایسے سلسلے میں کوئی ہے دوسروں کے سامنے جائیں تو یہی بات پسندیدہ اور مستحب ہے کہ چہرہ دھام کر جائیں تاکہ کسی کو غلط چیر کا فائدہ نہ دے اور نساء ہنہ نساء ہنہ کیوں کیوں پر تھا مومنات تو بات اچھی طرح یاد رکھنا تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ مومن عورت کا مومن عورت سے پردہ نہیں غیر مسلم عورت بھی اس کے حق میں ایسی ہے جیسے اجنبی یہودی نسائن نے مومنات کا دیکھ اپنی جیسی مومن عورت یا ما ملکت ایمان اہنہ اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی کا موقف یہ ہے کہ ما ملکت اینان اہنہ سے صرف امام مراد ہیں دون العبید غلام مراد وہ لونڈیاں غیر مسلم بھی ہوں ان سے پردار لونڈی غیر مسلم بھی ہو پردار جبکہ امام شافی رحم اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ ما ملکت ایمان اہنہ میں عبید بھی غلام بھی شامل کہ سیدہ کا ان سے بھی پردار جہاں تفسیر ابن کثیر معالم تنزیل روح المہانی مظہری وغیرہ میں عطا ابن ابی ربا رئیس و تابعین رحم اللہ تعالی کا یہ ارشاد آپ کو ملے گا المراد من ها ال امان دون ال عبید ماملکت ایمان غنہ سے لونڈیا مراد غلام مراد یہ امام صاحب کے استاد تھے چوٹی کے تابع یا وہ تابع ہوں جو غیر ان عرب تھے دون میں کہتے بہت بود آدمی وہ تمام غدود سے آگے نکل گیا بیچارہ یہ جانتا ہے کہ کھانا مل جائے رضائی مل جائے سرجی مجھے نہ لگے اور کچھ نہیں جانتا اب تفل تفل کے متعلق گزر چکا ہے مستر ہے یا یہ گویا کہ جنس وہ بچے جو نہیں اطلاع پاس آکے اورات نسا چھ سال کا بچہ سات سال کا آٹ سال کا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ نہیں جانتے کہ عورتیں میٹھی ہوتی ہیں یا پھیکی ہوتی ہیں ان سے بھی کوئی پردہ نہیں اچھا فرمایا لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ شہری لڑکے جو ہوتے فلمیں دیکھنے والے وہ بڑے اچھار ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں کہ دس گیارہ سال کا بچہ بالغ ہو جائے اور ہو سکتے کہ قابل استاذ چالیس سال کا بھی بالغ نہ ہو ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے سمجھ جائے اور نہ مارے اپنے پاؤں کو تا کہ معلوم کی جائے جو چیز اپنی زینت دیکھئے بعض عورتوں نے پازے پاؤں پر یہ ہار ہوتے تو زور سے مت مارے تاکہ چلتے پتہ چلے کہ کیا چیز آ رہی ہے یہاں تفسیر بیان اور قرآن وغیرہ میں لکھا ہے کہ ایسا زیور جو ایک ہے ٹھوس اندر سے اندر سے خالی نہیں ٹھوس ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر کے وہ آواز دیتا ہے تو ایسا زیور پہننا جائز ہے لیکن اندر سے خالی ہو اس میں وہ سنگریز پڑے ہو تو اس کا پہننا عورت کے لئے بالغہ کے لئے جائز نہیں ٹھوس ہو اندر سے ایک دوسرے سے تکرا کر کے آواز دیتا ہے وہ جائز ہے اندر سے خالی ہو اس میں سنگریز ہو اور اس سے آواز پیدا ہوتی ہو تو وہ پہننا جائز نہیں ہے بیان القرآن وغیرہ میں تصریح توبہ کرو سب اللہ کی طرف جمعیہ ایوہ المومن اللہ اللہ حضور اور زنا میں مبتلا ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ دیر تک شادی نہیں انسان انسان ہے فائشات ہوتی ہیں فرما انکہ الایام ایم ان کی جمع ہے ایم کہتے مل زوجہ لہا جس کا خام انہ ہو باقرہ ہو متلقہ ہو متوفہ انہ زوجہ ہو سب پر یہ لفظ جمع اور اسی طرح جو نیک ہیں تمہارے غلام تمہارے لونڈیاں ان کے بھی نکاح اگر وہ فقیر ہیں اللہ غنی کرے گا اپنے فضل باز ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پر بوجھ نہیں پڑتا تو کماتا نہیں کہ میرا کون اکھا شادی کے بعد بوجھ اس پر پڑتا ہے تو اللہ تعالی اس کو توفیق دیتے کام کرنے کی باز ایسا ہوتا واللہ آواز سنانے اور فرمایا بچے وہ زنا اور بدکاری سے جو نکاح کی توفیق نہیں پاتے مال ان کے پاس نہیں یا مرشتہ نہیں ملتا حتی جو انہیہ ملدہ ملدہ اوپر غلاموں اور لونڈیوں کا ذکر تھا آگے غلاموں اور لونڈیوں کا ایک حکم بیان کیا جس کو کہتے مقاطبت مقاطبت پہلے جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس میں تحریر ہوتی کتابت بھی کہتے مقاطبت بھی کہتے آقا کہتا لکھ کر کہ دیتا کہ اتنی رکھو مجھے سال میں تم دے دو تو مازاد اب وہ غلام یدن آزاد ہیں جو کمائے گا اس کا رقمہ اس کا آقا کتاب جب تک ایک درم بھی اس پر بات رقمہ کے لحاظ گردن کے لحاظ غلام ہے یدن آزاد تو چونکہ پہلے لکھا جاتا تھا اس کو کتابت یا مقاطبت کہتے اب اگر نبی تحریر کریں زبان ہی کہ اتنی رقم مجھے لادو میں تجھے آزاد کر یا غلام یہ کہے کہ میں اتنی رقم آپ چاہتے ہیں کتاب یعنی مقاطبت کو تمہارے غلاموں میں ان کو مقاطب بنا دو اگر جانتے تم ان میں خیر خیر کا یہ معنی کرتے ہیں کہ اگر مال وغیرہ مہیا کر سکتے ہیں یہ معنی کرتے ہیں خیر کہ بعض غلام ہوتے سرکش آقا اس کے مزاج سے واقف ہوتا ہے وہ تو قابو کر سکتے دوا سکتا ہے اور کسی سے وہ دبے گا نہیں تو تم اگر ان کو آزاد کر دو تو گویا کے قوم کے لئے فتنہ ہوں پھر بھی آزاد مت کر کیونکہ ان کی آزادی میں خیر نہیں تو یہ مقیل ہے اور ان کو اللہ کا مال دو وہ جو اللہ نے اور لونڈیوں کو مجبور نہ کرو زنا پر ان ارد نا یہ ان ارد نا کی اتفاق کی اہنا کے احتراز یہاں تفسیروں میں آپ کو ملے گا عبداللہ ابن عبید رئیس المنافقین کی لونڈیاں تھی قیلا تھا اور ان کے نام امیمہ تھا چھ سات لونڈیاں تھی بڑی رقم لات وہ بیچاری گریز کرتی تھی لیکن چھوڑتا نہیں تھا تو فرما کہ لونڈیوں کو جب کہ وہ بچنا بھی چاہتی ہیں تو ان کو تم مت مجبور کرو جس نے مجبور کیا ان کو اقراح کیا اللہ ان کو بخین دے اقراح کے بار اور تمہاری خیال آگے فرما ہم نے تمہاری طرف واضح آیات نازل کی ہیں اور مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر دکی ہیں مثال ان لوگوں کی آسان تفسیر یہ دو واقعہ پہلے پر دکی حضرت یوسف علیہ السلام پر عورت نے الزام لگایا کہ اس نے میری عزت بگار دنے کی کوشش کی تھی یاد آگیا کے ساتھ جس کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام یہ راودت نیا نفس تو ان پر برکاری کا الزام لگایا گیا حضرت نے ان کی صفائی کی یہ پہلے لوگوں کا واقعہ ایک اور واقعہ بھی گزرا ہے وہ کون سا ہے ہاں یہ نانا یہ تو حضرت عاشی صدیقہ قبل ہاں حضرت مریم حضرت مریم پر افتراب بانا اللہ تعالی نے ان کی صفائی کی تو حضرت عاشی صدیقہ کا تو واقعہ یہ تو نظیر کہ جیسے ان پر یہ انزام لگا ایسے خلو من قبل لگا یہ دو واقعوں کہتا ہوں کہ دونوں آپ پڑھ چکے فرمایا وہ موئزہ للمتبی اللہ تعالی نور آسمانوں کا اور زمین کا مثال اس کے نور کی جیسے تاق اس میں چراغ ہے چراغ شیشے میں ہے شیشہ گویا کہ وہ ستارہ ہے چمکیلہ جلایا جاتا ہے وہ ایسے درخت سے جو برکت والا ہے زیتون کا نہ مشرقی طرف نہ مغربی طرف قریب ہے کہ اس کا زیتون خود بخود روشن ہو جائے اگر نہ پہنچے اس کو نار نور نالا نور یہد اللہ حرائد اپنے نور کے لئے جس کو چاہے وَيَدْ رِبُ اللَّهُ الْمْصَال اللہ مثال بیان کرتا ہے لوگوں کے لئے اور اللہ تعالی بکل شہن ان گھروں سے جن میں اللہ نے اجازت دیکھ ان کو ہونچا کیا جائے اور ذکر کیا جو ان گھروں میں نام اس کا تشبیح بیان کرتے ہیں اس کے لئے ان گھروں میں پہلے اوقات میں اور پیشتے اوقات میں کون رجال ایسے مرد کے نہیں غافل کرتے ان کو تجارت نہ بیر اللہ کے ذکر نماز قائم کرنے ذکاة دینے سے خوف کرتے ہیں اس دن کا جس میں پلڑ جائیں گے دل اور آنکھیں تاکہ بدلہ دے اللہ ان کو اچھے عمال کا جو انہوں نے کیے اور تاکہ زیادہ دے ان کو اپنے فضل سے وَاللَّهُ يَرْضُ وَمَنِ يَجْعَو بِغَيْرِ حِسَاب اور وہ اندر میں لُجِّ جو گہرا ہے عمیق گہرا ہے چھاگی اس پر موجیں اوپر اس کے موجیں اوپر اس کے بادر اندھیرے ہیں بعض بعض پر جس وقت نکالتے اپنے ہاتھ کو تو قریب نہیں کہ ہاتھ کو دیکھ سکے اور جس کے لئے اللہ نے نور نہ بنایا فَمَالَهُ مِن نُور رب ابھی آپ نے متقین کا ذکر سنا آگے انہی متقین کو ایک مثال کی شکل میں رفت عالی بیان فرماتے اور مثال ذرا توجہ سے سنیں اللہ نور و سماوات اکثر تو فرماتے کہ نور مستر ہے فائل کے معنی میں اللہ منور سماوات ملا جلال اندق میں آپ کو ملے گئے دوسرے کہتے ہیں نہیں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی شفت جو ہے نور بھی اس کی شفت ہے تو گیجو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کا پر تو اس کا نور ہی نور ہے زمین اور آسمانوں میں اور یہ ہسی نور جو ہے اس کا ذل اور اس کا ساہ ہے حقیقتا اللہ نور اس لیکن اکثر پیرہ مانا ہی کرتے آگے مثال ذرا توجہ سے سمجھیں ایک دیوار ہے دیوار اس دیوار میں ایک تاک ہے اس تاک میں ایک چراغ ہے چراغ کے اوپر شیشے ہیں بڑے ساف ستھ اس چراغ کے اندر زیتون کا تیل جر رہا ہے جو بڑا ساف ستھرا تیل اور ایسے درخت سے حاصل ہوا جو نہ مشرقی سمت پر ہے نہ مغربی سمت پر ہے ایسے درخت کا تیل اور شفاف اور ساف ہوتا ہے وہ چراغ ہے وہاں اگر کہ اس کو آگ نہ پہنچے خود بخود جلنے پر آمادہ ہے لیکن آگ قریب کر دی تو نور ہونا رہا ٹھیک ہے دیوار اس دیوار میں کیا ہے تاق تاق کے اندر کیا ہے چراغ چراغ کے اندر کون سا تیل ہے زیتون کا اور چراغ کے اوپر شیشے ہیں وہ زیتون کا تیل ایسے صاف اور شفاق ہوتا ہے کہ اگر اس کو آگ نہ بھی لگاؤ خود بخود جل اٹھنے کو تیار ہے لیکن قریب کر دو تو نور اعلیٰ نور اب اس کو سمجھیں یہ انسان کا بدن ایک دیوار ہے انسان کا بدن یہ اس کا جو سینہ ہے یہ ایک تاق ہے اس میں جو دل ہے وہ دل ہے چراغ اس دل کے اندر حق کی قبولیت کی جو استعداد اور قابلیت ہے وہ زیتون کا تیل ہے انسان کا بدن دیوار ہے اس کا سینہ تاق ہے اس کے اندر موسیقی